سرکار ایم ایس پی پر قانون بنانے کے لیے راضی نہیں ہے لیکن سرکار کسانوں کو یہ لکھت آشواسن ضرور دینا چاہتی ہے کہ ایم ایس پی ختم نہیں ہوگا اب سوال یہ ہے کہ کسان ایم ایس پی پر کیوں زور دے رہے ہیں اور سرکار کیوں بچ رہی ہے ہم آپ کو ایم ایس پی کا پورا کھیل سمجھاتے ہیں ہماری یہ ریپورٹ دیکھئے اور خود ہی سمجھئے یہ تو دنیا کا سب سے بڑا پروٹیسٹ ہے یہ جو ہمیں گاڑے و قانون دے رہی ہے یہ ہمیں چاہیے ہی نہیں پچھلے چودہ دنوں سے کڑاکے کی سردی میں دلی کے دروازے پر کسان دستک دے رہے ہیں سرکار اور کسانوں کے بیچ پانچ دور کی بات چیت ہو چکی ہے لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات کسان تینوں کانونوں کو رد کرنے کی بات پر آڑے ہوئے ہیں تو وہیں سرکار بھی صاف کر چکی ہے کہ وہ سنشودھنوں کے لیے تیار ہے لیکن کانون واپس نہیں ہوگا کسان اور سرکار کے بیچ چل رہی اس لڑائی میں سب سے زیادہ چرچہ ایم ایس پی کی ہو رہی ہے کیونکہ کسانوں کی ایک بڑی مانگ فصل پر نیونتم سمرتھن مولے یعنی ایم ایس پی کی گارنٹی دینے والا کانون بنائے جانے کی مانگ ہے اسی ایم ایس پی پر سب سے زیادہ ہوحلہ مچا ہوا ہے حالانکہ سرکار ایم ایس پی پر قانون بنانے کے لیے راضی تو نہیں ہے لیکن کسانوں کو یہ آشواسن ضرور دے رہی ہے کہ ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی وہ کسانوں کی فصل ایم ایس پی پر پہلے کی طرح خریدتی رہے گی پرکار کے سجھاؤ آ چکے ہیں کئی پرکار کے گیاپان آ چکے ہیں لیکن کل ملاکے جب واردہ ہوتی ہے تو دیرے 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 کچھ بندو سیمٹ کر رہ جاتے ہیں تو کچھ بندووں تک بات آئی ہوئی ہے وہ اس پر ان کا مات اور اس پشتہ سے آ جائے گا تو راستہ خوجنا ہماری لیے سویدہ جانک ہوگا ایم ایس پی جاری تھی جاری ہے اور جاری رہے گی کسی کو بھی اس میں سنکہ کرنے کے آوشکتہ نہیں ہے دیکھئے کل ملاکے ایم ایس پی کے معاملے میں سرکار نے بہت صاف کہا ہے پردھان مندری جی نے بہت صاف کہا ہے میں نے لوگ سبا اور راج سبا کے فلور پر صاف کہا ہے اور اس کے باوجود بھی اگر کسان کو کہیں بھی سنکہ ہے تو ہم اس کا جرور سمادان کریں لیکن کسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کسان کیوں نہیں مان رہے ہیں ان کے اس ڈر کو سمجھنے کے لیے پہلے ایم ایس پی کے بارے میں جاننا ہوگا ایم ایس پی یعنی نیونتم سمرتھن مولی یہ سرکار کی اور سے کسانوں کی اناج والی کچھ فصلوں کے دام کی گیارنٹی ہوتی ہے سرکار ابھی کل تیز فصلوں کا نیونتم سمرتھن مولی تیہ کرتی ہے ان میں اناج کی ساتھ دلہن کی پانچ تلہن کی ساتھ اور چار کمرشل فصلیں شامل ہیں ایم ایس پی کی گڑنا ہر سال سیزن کی فصل آنے سے پہلے تیہ کی جاتی ہے بازار میں اس فصل کے ریٹ بھلے ہی کتنے کم کیوں نہ ہو سرکار اسے تیہ ایم ایس پی پر ہی خریدے گی حالانکہ سرکار ایم ایس پی پر خرید کے لیے بات دن نہیں ہے اور ایم ایس پی پر فصل خریدنے کا کوئی قانون بھی نہیں ہے یعنی بھلے ہی سرکار کسانوں سے ان کی فصل ایم ایس پی پر خریدتی ہو لیکن سرکار اس کے لیے بات دن نہیں ہے اب کسان ایسا ہی قانون بنانے کی مانگ کر رہے ہیں جس سے سرکار کو کسانوں سے ان کی فصل ایم ایس پی پر خریدنے کے لیے ہی بات دن ہونا پڑے اور پھر سرکار ہی بیاپاری بنے یہ کسی نے نہیں کہا ہم بس اتنا کہہ رہے ہیں کسان بس اتنا آگرہ کیے ہوئے ہیں کہ سرکار اس پرکار کی پولیسی لے کہ جس کے چلتے باجار میں ہی کسانوں کو لاغر ملیے سے ڈیڑھ گنا دام یا ایم ایس پی جتنا کم سے کم دام باجار میں ہی ملے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا اس پرکار سے نیوجن کیا جائے کہ کسان کی آمدن ہی نہ بیٹے کہاں سے ہوئی ایم ایس پی کی شروعات اگر تھوڑا پیچھے جائیں تو انیس سو پیسچ میں بھارت بھینکر اناج کے سنکٹ سے جوج رہا تھا تب بھارت لال گیہوں کا آیاد کرنے کے لیے مجبور تھا جسے پی ایل فور ایٹی کہا جاتا ہے اس وقت بھارت کا کوئی اناج بینک نہیں ہوتا تھا بھارت کے پاس پریابت فورن ایکسچینج بھی نہیں تھا جسے ہم ویشوک بازار سے کوئی اناج خرید پاتے یہی سے ایم ایس پی یعنی نیونتم سمرتھن مولے کی شروعات ہوئی اس کے بعد حریت کرانتی آئی اور آنے والے کچھ سالوں میں بھارت اناج کے ماملے میں آتمنر بھر ہو گیا حریت کرانتی میں پنجاب کی بڑی بھومکہ تھی پنجاب نے گہوں اور چاول اگانا شروع کیا لیکن آج ستھیتی بدل چکی ہے آج فورٹ کورپوریشن آف اندیا یعنی ایف سی آئی کے پاس بڑی ماترہ میں اناج کا بھندار ہے آج سرکار کا اناج کا بھندار ستانوے ملین میٹرک ٹن ہے جبکی انیس سو پیسٹ میں ہمارے پاس صرف سات ملین میٹرک ٹن اناج خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے آج سرکار کے اس بفر سٹاک میں موجود اناج کی قیمت ایک دشملہ نو شون یہ لاکھ کروڑ روپے کی ہے یہ ایک طرح سے ڈیڈ کیپٹل ہے کیونکہ اتنے اناج کی ضرورت نہیں ہے اور ضرورت نہیں ہونے پر بھی سرکار کو کسانوں سے ایم ایس پی پر ہی اناج خریدنا پڑ رہا ہے کیونکہ کسانوں سے ایم ایس پی پر خریدے گئے اناج سے سرکار صرف پی ڈی ایس میں راشن باتتی ہے اس کے علاوہ اگر بازار میں کسی اناج کی کمی ہوتی ہے تو سرکار اپنے بھندار سے اناج جاری کرتی ہے لیکن جانکاروں کا ماننا ہے کہ بھنداروں میں رکھا سرکار کا زیادہ تر اناج برباد ہو رہا ہے اس کے باوجود سرکار کو ہر سال کسانوں سے اناج خریدنا پڑتا ہے جو ارتھ ویوستہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز کسان نیتا کلون سنگھ سندھو کا کہنا ہے کہ کرشی کانونوں کی واپسی کے علاوہ وہ عمر خالید اور شرجیل امام کی رہائی کی مانگ بھی کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کل ٹکری بارٹر پر عمر خالید اور شرجیل امام کے پوسٹر بھی لگے ہوئے دیکھے گئے تھے آپ کسان نیتا کلون سنگھ سندھو جی جوٹ چکے ہیں سر سب سے پہلا سوال آج کی بیٹھک میں کیا ڈیسائیڈ ہوگا کسانوں کی طرف سے یہ میڈک تو ہم ڈیلی کرتے ہیں اس کو سٹیج کا چلالنے کا اہر چانانا ہے کمیٹی کیسے چلانی ہے اس میں کس ویڈیے کیسے روکنا ہے اس میں شراب بتانے کی کوش کر رہے ہیں اس کو کیسے روکنا ہے یہ بہت سی باتیں ہیں آج ہم سٹیج کو اکسٹینڈ کر رہے ہیں یہ سونڈ سسٹم جہاں تکل گائیں گے ہمارے باس پیسا بہت آ رہا ہے ہم نے کون سا مکان کی دنہ ہے ایسا روز روز کی جتنی کا ہماری کمی ہوتی ہیں اس کو دور کارنے کوش کرتے ہیں پہلے تو سوہ سے میٹنگ چل جاتی تھی تو لیڈ ہو جاتے تھے اب ہم نے سوچا کہ سٹیج پر جانا پہلے جلو رہی ہے ہمارے لیڈر سٹیج پر ہو کر جہاں آ رہے ہیں دو بری میٹنگ کریں گے اور سوچنا تو یہ ہے کہ آگے آگے کیسے 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 سرکار کیا بولتی ہے اس کا ریکشن کیا دینا ہے تو اس کی سٹیجی کیا بنا نہیں ہے سر گورمنٹ اور کسان یونین میں ڈیڈ لک سچویشن آ گیا ہے جہاں پہ سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم کسان یونین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے میٹنگ کیجئے ایمنزمنٹ ڈیسائیڈ کیجئے کسان اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رول بیک کمپلیٹ رول بیک چاہتے ہیں صرف ہاں یا نام میں جواب دی دیجئے اس کے بعد آپ کی کیا سٹیجیز رہے گی یہی سٹیجی ہے ہم تینوں کرون ریپی اور دونوں میل ریپی اس کے علاوہ کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا ای 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 سی سوہمین آتنگی رکوٹوار ای 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 س پی اور سرکاری خرید کی گرانٹی کیونکہ سرکار مارکی سے نکلنا چاہتی ہے پرائیوٹ پلیروں کے لیے کوئی شرطیں نہ جائی ہیں سر تیسا سوال ہے کی بارہ اور چودہ تاریخوں کس سکیل پر پروٹیسٹ اور آگے کیا جائے گا کیسے انٹینسیفائی کیا جائے گا پروٹیسٹ کو جہاں ہم نے چار راستہ روک رکھا ہے دلی کا جہاں پر دلی والا رہتا ہے جو بارہ کو بند ہو جائے گا بارہ نہیں ہوگا تا تیرہ کو ہو جائے گا کیونکہ الیکشن کے کارنبول لیٹ ہو گئے اور آگرہ دلی والا وہ بند ہو جائے گا سارے ہندوستان کے ٹول بلا جہاں پھری کر دیں گے بارہ کو تک یہ ہے اور چودہ کو سبھی ڈیسٹر کے ہیڈے گوٹر پہ ڈیونسیشن تارنا ہوگا اور بی جے پی کے لیٹروں کا دراؤ کریں گے چودہ کو اگر پھر بھی سرکار کا دماغ ٹھیک نہیں ہوا تو سارے ہندوستان میں ریل چکھا جائے گا سار اگر سرکار آپ کو اور ایک لیٹر دیتی ہے انویٹیشن دیتی ہے کہ آئی ہم سے بات کیجئے تو آپ جائیں گے آپ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ اگر وہ کوئی اس میں کوئی اچھی بات کہیں گے تو بات چیز تو ہم نہیں توڑتے بات چیز کا راستہ بہت بند کر رہے ہیں ہم اشار سے بڑا لیٹ تو کوئی نہیں ہم ہوتی ہے نا سار آخری سوال کل ٹیکری بورڈر میں پردرشن کے دور بہت سارے پوسٹرز دیکھے تھے جہاں پہ سرجل امام اور عمر خالد کے پوسٹرز دیکھے تھے تو وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مدہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے پہلے کسانوں کی بات تھی ابھی ان کو جیل سے ریلیس کرنے کی بات ہے اس پہ آپ کیا ٹیک لیں گے وہ تو ہماری آٹھ مانگے میں مانگے ہیں ڈوٹ نہیں ہو رہا ہمیں یہ تین کرون ہیں دو بیلیں ایک اہمیسی کا سوال ہے ایک جیل آدھے ریل پر دینے کا سوال ہے ایک جیل ہے جو انٹلیکچور لوگ ہیں جو ٹھیک سوچ رہے ہیں لوگوں کی بہتری کیلئے کام کرتے ہیں ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے ان کو ریلیس کرو وہ ہماری ڈوانڈ کا ایسا ہے دنیوان تو یہ تھے کسان نیتا کلون سنگھ سندو جنہوں نے ہم سے بات کی اور صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ سرکار کے ساتھ جنگ جاڑی رہے گی جب تک کوئی فائنل سولیوشن نہیں نکلتا ہے یا سرکار جو کسان کانون بل ہے اس کو رول بیک نہیں کرتی اور انہوں نے بڑا بیان دیا ہے جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی مانگوں کے ساتھ اور ایک مانگے ہیں جو ایکٹیوز جو ارسٹ ہوئے ہیں جیسے امر خالد اور شرجل امام ان کو بھی دیہا کرنا پڑے گا کیامرہ پرسن سباشیز کے ساتھ سبساچی روی چودری انڈیا نیوز نہیں دلی